چارہ اور دھولی دھول جمعیہ آس پاس مکڑی کے چالے بنے ہوئے ہیں کیا کوئی عجیب سی بدبو آ رہی ہے لگتا ہے سالوں سے یہاں کوئی نہیں آ رہا کہا جاتا ہے یہ حویلی راجہ کنک سنگھ نے بنائی تھی ان کے جانے کے بعد ان کے وانشہ تھاکر گمان سنگھ اس حویلی کے مالک بن بیٹھے یہ سامنے ایک تصویر ہے اس کے پیچھے چڑیاں نے گھنسلہ برایا ہوگا سالوں پہلے وہ شاید تھاکر گمان سنگھ کی ہوگی ہے کہا جاتا ہے اس حویلی میں بدواری اماوس کے دن عجیب و غریب کھٹنائے بنتی ہے اس دن یہاں آنے والا زندہ واپس باہر نہیں جاتا اور صاحبان آج بدواری اماوس ہے اور میں اس حویلی میں سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں سامنے ایک سیڑھی ہے چھوٹی سیڑھ اوپر جانے کا راستہ ہے سوالہ لکھین میں آپ کو سیڑھی کے ذریعے اوپر لے جا رہا ہوں سوالہ نکھل سوالہ پرانی سوالہ آہ آہ مائے گاڈ اب ہم سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آگئے ہیں یا ہماری دائی اور بائی طرف کمرے ہی کمرے ہیں ایسے کمرے جو یہاں بنی ہوئی وارداتوں کے ساکشی ہوں گے کچھ عجیب سی بھو یہاں آ رہی ہے اب ہم ایک ایسے کمرے کے سامنے کھٹھیں جو مجھے لگتا ہے یہ کمرہ کئی سالوں سے بند ہوگا میں اور نکھیلے سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی محنت اور کوشش کے بعد ہم نے یہ کمرہ کھول دیا یہ گھنسلہ دیکھو اتنا عجیب سا لگتا ہے ہاتھ دیکھو ہاتھ بہتا ہے یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کچھ خاص نظر نہیں آتا اچھا ہے ہمارے ہاتھ میں ٹاوچ ہے دور سے مجھے کسی کتے کے رونے کی آواز سنائے دی رہی ہے ایسا لگتا ہے یہ بے جان سا کمرہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے کیا یہ کمرہ ہمیں کچھ کہ سکے گا ایک ٹوٹی پھوٹی بڑی سی ٹیون نظر آ رہی ہے اور یہ تھاکوروں کے زمانے کی کرسی سیدھی کرسے پھر کیا ہے اس کرسی پہ اب میں بیٹھنے والا آؤں نکھل آپ مجھے اس کرسی سے باندھیں گا اس طرح سے باندھنا کی آپ کا ہاتھ دیجئے مجھے باندھے بھائی مجھے اسا موقع کہاں ملے گا مجھے باندھنے کا رکس کے باندھنا رکس کے باندھ رہا ہوں راول میں تمہیں یہاں سے بھاگ نہیں سکتے لیکن کھولنے کے لئے آجا ضرور آجا ہوں گا جو سب سے بھائی آپ Billie یہ بہت رکھت ہونے کے لئے دیکھو اس نکھل اب چلا گیا اس وقت میں بالکل اکیلا ہو اس بند کمرے میں اس اندھرے کمرے میں بالکل شانتی ہے ایک تم سنناٹا کوئی نہیں یہاں یہ کیا یہ ہوا اچھا رہا کتنے تیزے سے کیوں چل رہی ہے لگتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے اس موسم میں بارش نکھڑکیا کھٹ کھٹ آنا لگی ہے اگر آئے کچھے حویلی کی اور کوئی آ رہا ہے کوئی دروہ سا کھلنے کی کوشش کر رہا ہے نکھل تو نہیں نکھل کیسے ہو سکتا ہے کوئی سیڑھیوں کی طرف آ رہا ہے اس نے سیڑھیا چھڑنا شروع کر دی ہاں صرور وہ سیڑھیا چھڑ رہا ہے لگتا ہے وہ میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے اندھرے میں ایسے چھڑ رہا ہے بینا لڑ کھڑا ہے کوئی سایا سا نظر آ رہا ہے مجھے وہ میرے کمرے کا دروہ سا کھولنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اسے کتے کے رونے کی آواز کتے کا رونے کی آواز کتے کا رونہ اشروع مانا جاتا ہے نہیں نہیں یہ کیا دروازے پر دستک وہ دروازہ ٹھوک رہا ہے سرو سے سرو سے میرا ہاتھ پیار تو بندے ہوئے ہیں میں کیا کروں گا کیا اسے دروازہ کھول دیا یہ آنکہ دنگ رہ گئی اب یہ کون ہوگا یہ کون ہو سکتا ہے اچانکہ یہ دروازہ کھولا میری آنکہ دنگ رہ گئی پھٹی رہ گئے میری آنکہ توسینے کی بندے میرے چہرے پر جم گئی میرے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہونے لگے میری سانسے پھولیاں لگی میرے سامنے میرے سامنے میرے سامنے کوئی نہیں تھا دوستو ہوا کا ایک جوکہ تھا جو میرے ٹورچ کے پکاس سے گزر کر کھڑکی سے نکل کر رات کے اندھیرے میں سما گیا دوستو یہ بھانک کہانی سے ہم آپ کو صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھوت پریج جیسا دنیا میں کچھ نہیں اگر ایسا ہوتا تو راول بھار دعا جیسی خوفناک جگہ سے لائیو براڈکاسٹنگ کرنے آپ کے سامنے نہیں آتا ہم پھر سے آپ کو یہ ہی کہیں گے دوستو دنیا میں بھوت پریج جیسا کچھ نہیں یہ سب انسان کے من کا وہم ہے that's all پیارے بھائیوں اور بہنوں ہماری یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں ضرور لکھئے گا تو پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی سمائے تب تک کے لئے آپ کے راول بھار دو آج کو آگیا دیجئے گنایٹ شوبراتری اوکے راول جی you are off there اچھا how was it tell me سوباب فینٹاسک ونڈر فول بہت اچھا کیا دنیا ہم لوگوں پاس الفاظ نہیں تمہیں بتانے کے لئے ارے ایک شن کے لئے تو میں بھی دنگ رہ گا تھا میرے اور موگیش کے رنگ دکھڑے ہو گئے تھے اب جلدی مجھے چھوڑنے کے لئے آجا بھائی تھوڑی سی گھٹن ہو رہی ہے ہاں بھائی ہاں میں بس نکلی رہا ہوں اور راول اتنا لمبا نیریشن کروگے ایک ساس میں تو گھٹن تو ہوگی ہاں ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نیچے سے کسی نے ہریڈی کا تراغ ساتھ کھلا ہے یہ کیا ہے یہ ہوا اچھا لکھ کیا چلنے لگیا ہے موسم کیوں پسل گیا کام آن تمہارے آواز کا جادو مجھ بھر مت چلا نا یہ یار میں کچھ مچ کہہ رہا ہوں نکل میلے ٹورچ کی لائٹ اچھا لکھ بند ہو گئی پر کی طرف پاڑا ہے نکل موسم جب سکتا ہے کہ آپ ساکھ سنائے دے رہے ہیں موسم 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 میں راہو سے نسوس کر رہا ہوں راہو تم چنٹا مت کرو میں میں وہاں آ رہا ہوں پھلاؤ گئے نکل نکل کوئی شڑیا سے اوپر آ رہا ہے اس کا قدم میری طرح پڑھ رہا ہے نکل راہو میں آ رہا ہوں میرا ہاتھوں سے ٹارچ گھر گئی میرا ہاتھ پندวار نکل مقوشเกھری ساکتا راہ گرد 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 سا نکل گرد گرد میرا کاریب گرد میرا مقوش میرا میرا راول 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 موکش سارے کھیڑ کے دروازے ماند راول 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 میں بہت ہی اکھیلی ہو گئی ہوں تم کہاں چلے گئے آج بیس سال بعد بھی تمہارے آنے کی امید لیے بیٹھی ہوں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں کس کس نے نہیں ڈھونڈا تمہیں پر تو نہیں ملے تم چاہاں بھی رہو خوش رہو ہلو نکھل بھل رہا ہوں نکھل بھئیہ کیسے آپ ایک دام فرس کلاس ہٹا گٹا بس اب تو نہیں ہر کا ٹینشن ہے نہ کام کا ٹینشن ہے والنٹری ریٹائرمنٹ جو لے لی ہے گھر میں بیٹھا ہے پیٹھے گورمنٹ کی پینشن ہی دھو کھانی ہے اور کیا تم سناو میں بالکل ٹھیک ہوں آنے ہاں تمہارا لادلہ کیا کر رہا ہے سنا ہے ٹی وی اور فلنس کے لیے بڑے اچھے اچھے پروگرام سناتا ہے اسی کی فکر لگی ہوئے مجھے میرے لاکھ منا کرنے پر بھی ٹھیک اپنے باپ کی طرح ہورا اور ٹھریلر سٹوریز بناتا ہے سچکو نکھل بھائیا موچھے اس کا یہ کام بلکل پسند نہیں ہی نیوے آکھر آبیناش ہے کہاں ریو ڈیک ریو ڈیک ملین ریو ڈیک ریو ڈیک رو ڈیک رو ڈیک الو آکشن وہ بھوٹیا مہل ایک انجانی شکتی میرے جسم کو توڑ مرود رہی تھی میں چیخ تارا چلا تارا لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا اچانک وہ اچانک مجھے وہ بات یاد آگئی جو تانتریق نے بتائی تھی ارے یار ابھینا شکا شوٹنگ جل رہا ہے نا کیا کمال کے سبجکٹس ہوتے کیا کمال کا نیا ڈیریکٹر پایا ہے یار آدمی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی پشینا پشینا ہو جاتا ہے ارے ہاں یار کیا سبجکٹس ہوتے ہیں ارے لوکیشن تو واہ واہ ہی رو ایرو انٹی ایک سے ایک بڑیا اسی لیے تو انہاں تھریلر کینگ کیا تے اچھا کیا نام ہے بیٹا کیا سر اچھی گنٹی نوٹی ہم کہاں میچ کریں گے رویت کیا گر کے بار مہا بھی ایسا ہی گارڈن اوکے اب آپ کا کیا پروگرم ہے سر سر کی بچی پیک اپ ہو گیا نا اب میرا پروگرم میری گرل فرن کے ساتھ گھومنے جانے کا مجھے تو ایسی جگہ پہت پسند ہے جو شانت ہو خودرت کی قریب ہو جہاں کا موسم بھی سندر ہو اور ایسے میں ایک ساتھ ہی ساتھ ہو بس تمہیں اور مجھ میں یہی فرق ہے تم رومینٹک باتیں سوچتی ہو اور میں تیرر اور تریلنگ باتیں مجھے ایسی جگہ پسند ہے جہاں سنناٹا ہو جو سنسان ہو ہوا کا جھوکا ہے نا تو بھی در لگے سوکے پتیوں پر کسی کے آنے جانے کی سرسرہت سنائے دیں تمہیں تو ایسی ڈراؤنی جگہیں ہی اچھ لگتی ہیں نا کیوں نہیں لگی گی آخر میرے درشک مجھ سے ایسی کہانی کی اپکشا کرتے ہیں اور تم تو جانتی ہو کہ میں اپنے درشکوں کو کبھی مایوس نہیں کردہ تو ٹھیک ہے لیکن ہر بار ایک سی جگہ پر جانا ایک سی لوگیشنز پر گھمنا تم وہ نہیں ہوتے ہو کیا نسے تمہاری ایک بات صحیح ہے ہمیں نئے لوگیشنز جھونے چاہیے ڈیو لوگیشنز ابھی ہی آدھا ہے وہ اپنا سپورٹ بہنے کیا ہمیں اس کا ہاں 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 وہ کل بتا رہا تھا کہ یہاں پاس میں ایک حویلی ہے اس حویلی میں ابھی تک کبھی شوٹنگ نہیں ہوئی تو ہمیں اس حویلی کو جا کر ضرور دیکھنا چاہیے وہ بتا رہا تھا کہ وہ حویلی جس گاؤں میں ہے اس گاؤں لوگ کو ماننا ہے کہ وہ حویلی منہوس ہے شاپیت حویلی ہے وہ وہاں کوئی نہیں جاتا اور کسی ایک خاص دن کا ذکر کر رہا تھا کونسا دن ہاں کوئی اماوس کی رات جو سال میں ایک بار آتی ہے ایک دن کے لئے وہ گاؤں والے اپنا گاؤں چھوڑ کر آس پاس سے گاؤں میں چلی آتی ہے اماوس کی رات تم کہیں بدھی اماوس کی بات تو نہیں کر رہی ہے ہاں ایسی بدھی اماوس کے بارے میں میں نے بھی کچھ سنایا LOVE ایسی بدھی آپ Aqua ایسی بدھی ایک français ایکتنیی رومانٹک جویلی جا چھوڑ کے مجھے یہاں کہا لیا ہے چلو نا بھی لیتس گو باک جارلیں کام پہلے ہم اس پہنے ہی آئی ہی بتا رہا تھا ہم چلو وہاں چلتے منجو یا اگلے اپیسوڈ کے بارے میں ہمیں کچھ پوچھنا بڑے گا کیوں ہم سب تو سیت تھا یہ کشور ہے نا کچھ سمجھتا ہے نیسکرین پلے کے بارے میں مجھے لگتا رائٹر چینج کرنا بڑے گا حویل میں جا رہے ہو ہاں مت جاؤ اگر اپنی آگے کی زندگی خوشحال بسر کرنا چاہتے ہو تو حویل میں مت جاؤ کیونکہ تم اندر تو چلے جاؤ گے مگر واپس نہیں ہاں پاؤ گے یہ کیا ناپ شناب بک رہے ہو میں بکتا نہیں ہوں سمجھاتا ہوں آج سے بیس سال پہلے بھی ایک آدمی نے ایسی ہی بات کی تھی اسے بھی اندر جانا تھا کچھ پروگرام کرنا تھا پروگرام تو ہوا پر اس آدمی کا اندر کیا ہوا کہ آج تک کوئی نہیں بتا پایا آبیناش مجھے آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا چلوں نہ واپس چلتے ہیں یہ آدمی بالکل اپنے سیریل کے کیریکٹرز جیسا نہیں لگتا اس کو تو کاسٹ کرنا چاہیے مزاک مت کرو اس کی باتیں سن کر ایک دھاسو آئیڈیا ہے دماغ میں مجھے آج کشور کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کیوں اس میسٹیریز جگہ پر جا کر لائیف ٹیلی کسٹ کریں تو یس وات این آئیڈیا لائیف ٹیلی کسٹنگ موسیقی 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 موسیقی